حکومت کو اب یہ حالات کا صحیح دراکھ کر لینا چاہیے اور یہ بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا چاہیے یہ جو دو مہینے کا ریلیف پنجاب حکومت نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ایشو کو ڈیفیوز نہیں کر سکتی ہم پر کوئی احسان نہیں کہ آپ خیرات کے طور پر دو مہینے کے لیے چودہ روپے کم کرنے بجلی کی جتنی لاغت ہے اس لاغت کے مطابق تیرنف بننا چاہیے اور جتنے آئی پی پیز ہیں یہ چودہ چودہ روپے تو صرف جو شریف خاندان کی کچھ آئی پی پیز ہیں یا ان کے قریبی لوگوں کی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ سے بھی کم پیسے ہیں جو انہوں نے خیرات کے طور پر یہ پنجاب کے لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بے اپوپ بنا رہے ہیں سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت اور کے پی حکومت تو یہ بھی نہیں کر رہی کہ وہ ان کے پاس جو بجٹ ہے اس سے ہی کوئی ریلیف دے دیں لیکن جو پنجاب حکومت کر رہی ہے یہی پنجاب حکومت وفاق میں بھی موجود ہے نا تو یہ الگ الگ تو نہیں ہے تو یہ اپنی مرات کم نہیں کر سکتے یعنی جو ان کے خاندان اور ان کے پسند کے لوگوں کی آئی پی پیز ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی لگا لیں نا جو قریب قریب لوگ ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی چار پانچ سو ارب روپے کی نکلے گی تو یہ چار پانچ سو ارب روپے کا اگر ریلیف دے دیں بجلی کے بل میں تو یہ بہت بڑا ریلیف بھیل جائے گا پورے پاکستان کو تو وہ تو دینی رہے خیرات کے طور پر دو مہینے کے لیے کہہ دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ چودہ چودہ روپے میں انہوں نے اس لیے کم کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک پریشر بنائے تو اٹھائیس اگس کو انشاءاللہ بھرپور ہرتال ہوگی یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہرتال کی کال تاجروں کی بڑی بڑی تنظیموں نے بھی دیئے میں نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے اپنی ٹیم کے ہمراہ اور اس کے بعد صوبہ سندھ میں ہم نے دو جگہوں پر اپنے تنظیمی لوگوں سے بات کی ہے پھر پنجاب میں تین جگہوں پر آج بستی پنجاب کا اجتماع ہو چکا ہے ابھی ہم کسی وقت ملتان چلے جائیں گے اور وہاں پر جنوبی پنجاب کے تمام ہر سطح کے ذمہ داران موجود ہوں گے پھر اس کے بعد فوراں ہم جو ہمارا شمالی پنجاب ہے اس کے ذمہ داران سے کل اور پھر کل ہی پشاور میں تو اس طرح پورے پاکستان کی پوری جو ہماری تنظیم ہے اس کو ہم موبیلائز کر رہے ہیں اور پہلے مرحلے کے طور پر اٹھائیس تاریخ کو جو ہم نے ہر تال اناؤنس کی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایک انتہائی کامیاب ارتال ہوگی مکمل شیٹر ڈاؤن ہوگا اور ملکیر سطح پر یہ میسیج لوگوں کو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ حکمران طبقہ جس نے ہماری معیشت کو ویسے ہی تباہ کر دیا ہے اس کے خلاف اگر ہم مکمل یک جہتی کا اظہار نہیں کریں گے اور جو ادامات ہر خاص و عام کے خلاف ہو رہے ہیں یعنی ہر گھر کے لیے بجلی کی بلوں کی ادائیگی مشکل ہو گئی ہے پھر اب گیس کے بل بھی آ رہے ہیں اور تاجر طبقہ بھی پریشان ہے اور تاجر دوست اسکیم کے نام سے جو اسکیم وہ لے کر آئے ہیں وہ تو تاجر کو تباہ کرنے کی اسکیم ہے ٹیکس دینے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور جماعت اسلامی تو چاہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھے اور ہم یہ بات بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایف بی آر کا ادارہ ہے یہ ادارہ تو کرپشن کا گھر بنا ہوا ہے خود ایف بی آر کے اپنے انٹرنل ڈاکومنٹ میں جو انکوائیز ہوئیں اور کمیٹی بنی اس نے یہ رپورٹ دی کہ ایک سال میں بارہ سو ننانوے عرب روپے یہ وہ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں لوگ تھے اور ظاہر ہے کہ عربوں روپے کما کے قومی خزانے کو تیرہ سو عرب روپے کا نقصان خود ایف بی آر کے عملے نے پہنچایا بائیس سے پچیس ہزار کا یہ عملہ ہے پورے پاکستان میں جبکہ ٹیکس جو کٹتے ہیں تنہاؤں میں سے ڈاریک ٹیکس کر جاتا ہے اسی طرح بجلی کے بلو میں ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے پیٹرول کی لیوی لگی بھی ہوتی ہے تو دینا ہی دینا ہوتا ہے لوگوں کو تو پھر یہ ایف بی آر والے کیا کر رہے ہوتے ہیں ایمپورٹ کے اوپر ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس کٹ رہے ہوتے ہیں تو ایف بی آر کے لوگ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں تو حکومت اگر یہی کرپشن کم کر دے تو بجلی کے بلو میں پورے پاکستان میں ریلیف مل سکتا ہے صرف اس کرپشن کو روپنے کے نتیجے میں اور وہ کرپشن جو ٹیکس نیٹ نہ بڑھانے کی کرپشن ہے جس میں ہزار ہار اب روپے مزید آسکتے ہیں وہ تو ان کی نائل ہی ہے سیدھی سیدھی تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے اقدامات ہیں یہ تو تاجروں کو بھی تباہ کرنے والے ہیں اور سنتوں کا پیہ جو ہے وہ جام کرنے والے ہیں معیشت کا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر عوامی افجیتی ہو تو اٹھائیس اگس کو انشاءاللہ بھرپور ارتال ہوگی یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ارتال کی کال تاجروں کی بڑی بڑی تنظیموں نے بھی دیئے اور اس مرتبہ تاجروں میں مکمل یکسوی اور اتحاد پایا جاتا ہے جماعت اسلامی نے بھی کال دیئے اور ہم اس مسئلے کو کسی کے لیے بھی سیاست بازی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم وہ سیاست تو ضرور کرتے ہیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جو عوام کے حق کے لیے ہو اور اس میں قوم کو ہم تقسیم بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹھائیس اگس کی ارتال میں کوئی بھی اگر اپنی پسند کے لوگوں کو کھڑا کر کے اور تاجروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے یہ کام حکومت کرے گی اور حکومت جب بھی یہ کام کرتی ہے تو وہ عوام دشمن ہوتے ہیں اور حکومت دوست ہوتے ہیں جب حکومت پر دباؤ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے چند نمائندوں کو کئی سے بھی لاکر کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہوا اتفاق نہیں ہوا اور یہ تو سیاست ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو یہ واضح میسج جانا چاہیے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے نہ تاجروں میں نہ سنتکاروں میں نہ عوام میں عوام کی ترجمانی الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے اور تاجر تنظیمیں جو بڑی بڑی ہیں وہ تاجروں اور سنتکاروں کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ہم نے ایک تاریخ کے اوپر اگر اتفاق کیا ہوا ہے تو اس تاریخ کو ارتال ہوگی اور انشاءاللہ رضاکارانہ طور پر لوگ ارتال کریں گے اور لوگوں سے رابطہ جماعت کے کارکن کریں گے مارکٹوں میں جائیں گے ہینڈ بل تقسیم کریں گے بات کریں گے اور معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ انشاءاللہ مکمل یک جہتی کا مظاہرہ پورا پاکستان کرے گا تو ہر صورت میں اٹھائیس تاریخ کو انشاءاللہ مکمل شٹر ڈاؤن ارتال ہوگی ملکی لڑتا لوگی یکم ستمبر سے جماعت اسلامی کی بہت بڑی ڈرائیو ممبرشپ کیمپین کی صورت میں ہر گلی محلے میں ہر گاؤں میں دہات میں ہر چوک اور چورائے میں ہر شہر میں ہر بستی میں اور سب جگہ پر ہم جائیں گے اور خاص طور پر پاکستان میں جو پرڈنشل ہے وہ یوت کا ہے جنہیں مایوس کیا جا رہا ہے ان نوجوانوں کو امید دلانے کے لیے اور پاکستان پاکستان سے وابستگی کو مضموط کرنے کے لیے اور ایک بہتر پاکستان کے لیے اور اس سارے ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے اس جبر کے خاتمے کے لیے جو پاکستان کے عوام پر مسلط ہے ہمیں ایک زبردست موبیلائزیشن کی کیمپین شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم ممبرز بنائیں گے اور بہت بڑے حدف کے ساتھ انشاءاللہ یہ ممبرشپ ہوگی اور اس کے بعد یہ عوامی کمیٹیاں بننے کا سنسلہ پورے پاکستان میں شروع ہوگا جماعت اسلامی اپنی تنظیم کو بہت وسیع پیمانے پر گراس روپ پر نچلی سطح پر ایکسپینڈ کر رہی ہے ہر کوئی جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے اور اپنی کنٹریبوشن اس ملک اور قوم کے لیے دین کے لیے جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں صرف یہ مردوں میں نہیں بلکہ خواتین میں بھی یہ کیمپینڈ بہت زبردست طریقے سے چلے گی اور اس طرح ایک بہت بڑا بیض بنے گا کہ جو آنے والے دنوں میں ایک بڑی انقلابی تحریک کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب یہ حالات کا صحیح دراکھ کر لینا چاہیے اور یہ بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا چاہیے یہ جو دو مہینے کا ریلیف پنجاب حکومت نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ایشو کو ڈیفیوز نہیں کر سکتی ہم پر کوئی احسان نہیں کہ آپ خیرات کے طور پر دو مہینے کے لیے چودہ روپے کم کر دیں بجلی کی جتنی لاغت ہے اس لاغت کے مطابق طیرح بننا چاہیے اور جتنے آئی پی پیز ہیں یہ چودہ چودہ روپے تو صرف جو شریف خاندان کی کچھ آئی پی پیز ہیں یا ان کے قریبی لوگوں کی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ سے بھی کم پیسے ہیں جو انہوں نے خیرات کے طور پر یہ پنجاب کے لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بے اپوپ بنا رہے ہیں سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت اور کے پی حکومت تو یہ بھی نہیں کر رہی کہ وہ ان کے پاس جو بجلٹ ہے اس سے ہی کوئی ریلیف دے دیں لیکن جو پنجاب حکومت کر رہی ہے یہی پنجاب حکومت وفاق میں بھی موجود ہے نا تو یہ الگ الگ تو نہیں ہے تو یہ اپنی مراد کم نہیں کر سکتے یعنی جو ان کے خاندان اور ان کے پسند کے لوگوں کی آئی پی پیز ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی لگا لیں جو قریب قریب لوگ ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی چار پانچ سو عرب روپے کی نکلے گی تو یہ چار پانچ سو عرب روپے کا اگر ریلیف دے دیں بجلٹ کے بل میں تو یہ بہت بڑا ریلیف بل جائے گا پورے پاکستان کو تو وہ تو دینی رہے خیرات کے طور پر دو مہینے کے لیے کہہ دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ چودہ چودہ روپے میں انہوں نے اس لیے کم کیے ہیں کہ ان کے اوپر ایک پریشر بنائے